اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج شابان کی پندرمی رات ہے یہ رات اسی ہے جو اللہ کے پاس سچے دل سے توبہ کرنے کی زندگی بدلنے کی اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے سچے دل سے معافی مانگنے کی رات ہے اسی رات میں اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے مگر شرط یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بدلنے کا ارادہ کریں آج دنیا بھر میں مسلمان عبادتیں کرتے ہیں تلاوت کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں ایک سال ٹھیک ایک سال پہلے ایک ایسے دور سے ہم گزرے ہیں جب لوگ ڈان ہوا تھا اور رمضان مبارک کا ایک بڑا حصہ بھی لوگ ڈان میں گزرا تھا دعا کرنے کا موقع ہے کہ وہ حالات جو ہم دیکھ چکے ہیں انسانیت آنے والی زندگی میں کبھی نہ دیکھے آج میں تمام مسلمانوں کو گزارش کرتا ہوں کہ اس موقع پر خوب دعائیں کریں پوری دنیا میں امن و شانتی قائم ہو خاص طور سے ہمارے ملک کے بارے میں دعا کریں اللہ تعالی ہمارے اس ملک میں حکمرانوں کو ہدایت دے یہاں عدل قائم ہو انصاف قائم ہو اور جو لوگ انصاف اور عدل قائم کرنے کے لئے محنت کر رہے ہیں کوششیں کر رہے ہیں اپنی جان و مال اور وقت لگا رہے ہیں ان سب کی کو آگے بڑھنے کا حوصلہ اور حمد نصیب ہو یہ موقع ایسے ہیں جب اللہ کی رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے بندوں کا کام یہ ہے کہ وہ ہاتھ پھیلائیں مانگیں وہ بہت نوازنے والا ہے اور جب دیتا ہے تو بہت دیتا ہے راضی ہوتا ہے تو بہت راضی ہوتا ہے اللہ تعالی ان اس رات کو بھی ہمارے حق میں قبول فرمائیں اور آنے والے ماہ رمضان ہمارا رحمتوں والا برکتوں والا گزریں اللہ تعالی اس کی بھی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج شبی برات کے موقع پر تمام مسلمانوں کو مبارک بات پیش کرتے ہوں آج شہر بیلگام کا وہ قبرستان جہاں پر الحمدللہ انجمن اسلام زلہ بیلگام خاص کر بابلال کی محنت جو اس قبرستان پر دو ماہ سے جو ہے صاف صفائی کا کام چل رہا ہے اور ہر مسلمان یہاں پر آ کر جو ہے خوش ہو کر چلے جاتے ہیں اور آج یہاں پر ایک ایسا منظر ہے کہ صبح سے جو ہے قرآن خانی فاتح خانی اور اپنے والدین پر نانا نانی پر دادا دادی پر صبح سے دیکھ رہے ہیں کہ پانی ڈالنا صفائی کرنا جو الحمدللہ ایک شہر بیلگام کا ایک وسیق قبرستان الحمدللہ جو ہے یہاں پر صاف صفائی کا انتظام بھی ہے اور اچھی طریقے سے جو ہے یہاں پر دیکھ بھال ہو رہی ہے انتظامات بھی کافی اچھے ہیں میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت سے اسی طریقے سے اس قبرستان والوں کو اور یہاں کی کمیٹی والوں کو تین دوگنی اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے اسلام علیکم آج شبے برات ہے اور کانون کے حساب سے دس بجے کا ہمارے کو ٹائم دیتے کرناڑک گورومیٹ کے دس بجے تک تم ختم کرنا قبرستان میں آنا ہے تو دس کے اندر آنا بول کے اور ہم گائیڈ لائن کو فالو کر کے دس بجے کے اندر ہم پبلک صبح سے چلو ہے تقریباً دو دن سے لوگ آ رہے ہیں صاف کر رہے ہیں اپنے قبروں کو دولپ میٹ تقریباً دو دو مانے سے ہماری ساپ ساپ ہی چھل رہی ہے روڈ بڑھانا لائٹ لگانا اور جہاں پہ لائٹ نہیں ہے ادھر لائٹ لگا ہے اور لوگ آنے جانا ایسا تاکہ اپنے قبروں تک پہنچے ایسا ہم انتظام کر کے دیا ہے ہم انجومن کے طرف سے ہمارے پرسیرینڈ سیکیٹری سب کا میں تاہی دل سے شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ سب جنہیں میرے کو سپورٹ کرے اور ہمارے جو ورکر ہے ہمارے جو کام کرنے کہ جو کبرستان کی ٹیم ہے دو مانے سے بہت کام کرے جو رات کے دس بجے گیارہ بجے تک اور سبھی لوگوں کا میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اسلام علیکم یہاں پر جو آج سبے بارات کے موقع پر سب جمع ہوئے ہیں اب سب کو بہت بہت ساری مبارک بات سبے بارات کی یہاں پر جو آج انتظام کیا ہے تو اس کے بارے میں میں کچھ بولنا چاہوں گا کی بہت ہی بہت ہی بہترین انتظام یہاں پر کیا گیا ہے سبے بارات کے موقع پر خاص کر کے جو آج یہاں پر ایک موٹس دی گئی تھی حکومت کے طرف سے کہ خاص کر کے سب لوگ ٹائم کی پابندھے کریں اور جو ہے کوویڈ نائنٹین کے جو حالات ہے اس کے بارے میں جو یہاں پر بتایا گیا اس کے مطابق یہاں پر سب لوگ چل رہے ہیں اور یہاں پر میں سب میمبر کو بہت مبارک بات دینا چاہوں گا خاص کر کے بابولال بھائی مجھا اور اینٹین کو خاص کر کے مبارک بات دوں گا کیونکہ یہاں پر بہت اچھا لائٹ کا انتظام کیا گیا ہے اور آپ میرے پیچھے قبرستان میں آپ دیکھیں گے تو بہت اچھی صاف صفائی اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں بہت سارا ایمپرویمنٹ آ رہا ہے ابھی اللہ کے فضلوں کرنے سے ہمارے کو بڑی رات محسر ہوئی اور اللہ کی فضل سے ہر مسجد میں نمازیں ہوئیں جوائیں ہوئے ہیں اور یہاں پر جو ببرستان میں ہم نے آیا ہے آئے آ کر دیکھا تو جیڑ تو ہے اللہ کی فضل سے لوگ ہوتا آئے ہیں اور یہاں کی جو کمیٹی ہے قبرستان کی اتنے اچھا انتظام کیے ہیں کہ اندر بھی جو ہے خبروں کا پورے طرح سے جو ہے نصاف صفائی ہوئی ہے اور یہاں پر چائے بسکیٹ اور لوگوں کے مطلب جو ہے اچھی طریقے سے جو ہے یہاں پر دیکھ بھال سب سے جو ہے خبروں کا دیکھ بھال ہو رہی ہے اور یہاں کی ٹیم بہت اچھا کام کر رہی ہے خاص کر کر ہمارے کارپوریٹر رکھولال ہمارے جو ہے مجاور بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں ہوں اور آج شبے بارات کی آپ سب کو مبارک بات دیتا ہوں موسیقی